بسم اللہ الرحمن الرحیم فزکس فستیر کا ہم لیکچر سٹارٹ کرنے لگی ہیں سیکنڈ چپٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں فرس چپٹر جو ہوتا ہے اس میں موسلی ایم سی کیو ٹائپز آتے ہیں تو شارٹ کسٹنز آ سکتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ریویو دے دیا جائے گا انشاءاللہ وہ بھی تو جو ڈیٹیل سے ہم نے شروع کرنا ہے وہ سیکنڈ چپٹر سے شروع کرنا ہے تو لیسٹ سٹارٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فزکس جو ہے اس کو سٹیڈی سے کرنے سے پہلے ہم فزکس جو ہوتی ہے یہ ایک سائنس کی برانچ ہے تو سائنس کو سٹیڈی کرنا جو ہے ہم پہلے کرتے ہیں تو سائنس کیا ہوتا ہے نالج گینڈ تھروں ابزرویشن اینڈ ایکسپریمنٹیشن یعنی یہ وہ علم ہوتا ہے جو آپ ابزرویشن سے حاصل کرتے ہو یا ایکسپریمنٹیشن سے علم حاصل کرتے ہو اس علم کا ہم کہتے ہیں سائنس مثال کے طور پر ابزرویشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی اس پہ گور کیا گورو فکر کرنے کے بعد آپ نے وہ جو علم حاصل کیا وہ بھی سائنس ہے اور ایک آپ نے وقاعدہ لبارٹری میں تجربہ کر کے کوئی چیز ثابت کی وہ آپ کے پاس جو تجربہ کر کے علم حاصل ہوا اس کو بھی ہم سائنس کریں تو اس طرح سے آپ کے پاس جو نالج دو طرح سے حاصل ہوتا ہے یا تو آپ گورو فکر کرنے سے نالج حاصل کرتے ہو یا آپ ایکسپریمنٹیشن کرنے سے نالج حاصل کرتے ہو تو نالج گینڈ ٹھو ابزرویشن ایکسپریمنٹیشن اس گارڈ سائنس اب جو بک کا نیم ہے وہ فیزکس ہے تو ہم سائنس کی برانچ فیزکس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو فیزکس کیا ہے فیزکس میں بھی دو چیزیں ہیں فیزکس میں دو چیزیں کون سی ہیں سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم دو چیزوں کے بارے میں بیعث کرتے ہیں میٹر انرجی اور ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے تو ان کو ہم سٹیڈی جس میں کرتے ہیں وہ فیزکس ہے مثال کے دور پر آپ اپنے کمرے میں ہی دیکھیں تو آپ کو لائٹ اگر روشن نظر آ رہی ہے تو بلب جو آپ کے نظر آ رہا ہے وہ میٹر ہے اور اس میں سے نکلنے والی لائٹ جو ہے وہ ایک انرجی ہے ان دونوں کا تعلق پایا گیا ہے جس لیے یہ کہہ فیزکس کی ہی مرہون منت ہے فیزکس کی ہی ایک ایجاد ہے فیزکس کے ہی مطلق یہ چیز ہے اس طرح اگر پنکھے کی بات کرتے ہیں تو پنکھا بھی جو ہے وہ میٹر ہے میٹر ہوتا ہے کیا ہے ہر وہ چیز جو میس رکھتی جگہ گیتی اس کو میٹر کہتے ہیں اینی ٹھنگ ڈیٹھ ایز میس اینڈ اکوپائی سپیس اس پیس اس کو میٹر اب پنکھا جو ہے وہ ایک میٹر ہے اور اس میں جو گھومتا ہے جب اس کو لیکٹسٹی ملتی ہے تو وہ انرجی ہے تو میٹر انرجی اور ان دونوں کا آپس میں ریلیشن جو ہے یہ فیزکس ہے اس کے بعد یہ دونوں کی میں نے ڈیفائن بھی لکھی ہوئی ہے میٹر کیا ہوتا ہے انرجی کیا ہوتا ہے اینی ٹھنگ ڈیٹھ ایز میس اینڈ اکوپائی سپیس ہر وہ شئے جو میس رکھتی جگہ گیتی ہے وہ کیا ہے میٹر جیسے آپ کو یہ ایک پینسل نظر آ رہی ہے تو یہ پینسل جو ہے یہ اس کا میس بھی ہے اور جہاں پہ میں رکھوں گا وہ جگہ بھی گیرے گی تو اس لیے یہ والی چیز جو ہے ایک میٹر ہے سیم اسی طرح اگر ہم کوئی بھی ہمارے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ آپ کو کیا ہے میٹر ہی ہیں بوک آپ کی میٹر ہے ہم بزاتے خود بھی ایک میٹر ہیں کیونکہ ہمارا میس بھی ہے اور جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں جگہ بھی گیرتے ہیں تو اس لیے ہم بھی کیا ہے میٹر ہیں اب انرجی کیا ہوتا ہے کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں انرجی جیسے کہ اگر چھت سے پھینکا گیا پتھر جو ہے وہ نیچے آکے شیشے پہ اگر گرتا ہے تو وہ ورک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پتھر میں موجود کیا ہے انرجی ہے اور وہ کونسی انرجی ہے ہائٹ کی وجہ سے اس میں موجود پٹینشن انرجی ہے تو اسی طرح موومنٹ کرنے کی وجہ سے ویلاسٹی کی وجہ سے اس میں بھی ایک انرجی ہوتی ہے تو اس طرح سے دو اس میں انرجیز پائی گئی ہیں جو اس کے اوپر شیشے کے اوپر آگ جب گرے گا تو اس کے اوپر ور کرنے کی صلاحیت رکھے گا اس کو توڑنے کی صلاحیت رکھے گا اس میں سے آواز پیدا کرے گا تو اس طرح سے اس کی یہ والی ساری چیزیں کے انرجی ہیں اس کے بعد اس کا ٹاپک آ جاتا ہے ریکٹینگلر کارڈینیٹ سسٹم یا اس کا دوسرا نام ہے کارٹیسین کارڈینیٹ سسٹم اچھا اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کی اس کی دیفنیشن ریڈ اوٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ کنسپٹ ویسے اگر بتاؤں تو اس میں دو چیزیں ہیں دو لائنیں جب ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھی جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر انٹرسیکٹ کریں نائنٹی کے انگل پر تو یہ نائنٹی کے انگل پر ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں کٹ کر رہی ہیں تو دیکھیں دونوں کے درمیان نائنٹی انگل ہے جب دو لائنیں ایک دوسرے کو نائنٹی کے انگل پر ڈرا کریں اور جہاں پہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ملتی ہیں لائنیں جیسے یہ دو لائنیں آپس میں اس نکتہ پر مل رہی ہیں تو یہ نکتہ آپ کے پاس کیا ہے اوریجن اور یہ ریفرنس لائنیں جو ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں کوارڈینیٹ ایکسز اب یہ والا جو ہوریزونٹل ایکسز ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکس ایکسز اور جو ورڈیکل ایکسز ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں Y-axis تو مطلب کیا ہے دو لائنوں کو آپ نے ایک دوسری کے اوپر اس طرح سے ڈرا کرنا ہے کہ دونوں کی اینگل پر ہوں 90 کی اینگل پر اور جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں وہ نکتہ آپ کے پاس کہلاتا ہے اوریجن اور یہ جو لائنیں دو ایک دوسرے کے اوپر آپ نے 90 کی اینگل پر ڈرا کی ہیں ان دو لائنوں کا ہم نام دیتے ہیں یہ بھی ایک ریفرنس یہ ہے یہ والا جو ہوریزنٹر ریفرنس ایکسز ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکس ایکسز جبکہ یہ والا جو ورٹیکل ایکسز ہے کوارڈینیٹ ایکسز ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں وائی ایکسز تو دیکھیں جی ریڈ اوٹ کریں اب آپ کو اگر سمجھ آگئی ہے تو اب آپ کے لیے یہ یاد کرنا بڑا ہی آسان ہوئے گا یہی میں نے بات بتایا تھی کہ دو لائنوں کو ایک دوسرے کے اوپر نائنٹی کے اینگل پر درا کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی نائنٹی کا اینگل تو نائنٹی کے اینگل پر آپ نے دو لائنوں کے ایک دوسرے کے اوپر درا کیا دین دے انٹرسیکٹ ایٹا پوائنٹ تو پھر یہ ایک پوائنٹ پر دونوں ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہیں انٹرسیکٹ کرتی ہیں دیر پوائنٹ آف انٹرسیکشن is called origin اور ان کے پوائنٹ آف انٹرسیکشن کو جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں origin and these reference lines اور یہ والی جو reference lines ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں coordinate axes کا یہ والی coordinatex axis ہے ایک یہ coordinatex Guard axis ہے and the old system اور یہ ساری lineوں کا system اور یہ origin کا یہ right angle کا جو old system ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں card rectangular coordinate system یا cartesian coordinate system old coordinate axes system is called rectangular coordinate system اس کے بعد یہی جو میں نے لائنیں بتائی ہیں آپ کو x ایکسز اور y ایکسز میں کیا ہوتے ہیں اس کے مطلق آپ کو بتانے لگا یہ جو میں نے ابھی بتایا یہ جو ہوریزونٹل لائن ہوتی ہے ہوریزونٹل لائن اس سممت میں ہوتی ہے تو اس سممت کو ہم کیا نام دیں گے ہوریزونٹل لائن اور اس کی یہ والی لائن جو ہوریزونٹل لائن ہے اس کو x ایکسز کہتے ہیں جبکہ جو ورٹیکل لائن ہے اس کو ہم y ایکسز کہتے ہیں اور جو x ایکسس کی rhaine سائیڈ ہوتی ہے وہ positive لئے جاتی ہے اور left x ایکسس جو ہوتا ہے وہ negative لیا جاتا ہے left x ایکسس is positive left x ایکسس is negative y ایکسس is the vertical line is called y ایکسس اس طرح کی لائے کو ہم y ایکسس کہتی ہیں اور اوپر والا y ایکسس positive ہوتے ہیں اور نیچے والا y ایکسس negative ہوتے ہیں اچھا ان دو ایکسز کے علاوہ سپیس میں ایک تیسرا ایکسز بھی لیا جاتا ہے جس کو ہم زی ایکسز کہتے ہیں ان سپیس تھرڈ ایکسز is required سپیس میں ایک تیسرے ایکسز کی ضرورت ہوتی ہے which is called زی ایکسز ایکس ایکسز وائے ایکسز اینڈ زی ایکسز یاد رکھیں یہ تین ایکسز ایک دوسرے کے اوپر رائٹ اینگل پہ پلیس کیے جاتے ہیں نائٹی کے اینگل پہ یہ تین ہوتے ہیں ایکس وائے کے ساتھ نائٹی وائے زی کے ساتھ نائٹی زی ایکس کے ساتھ نائٹی کے اینگل پہ ہوتا ہے بڑا ایسان سا ٹاپک تھا آج کا آپ اس کو اچھے سے سمجھیں یہ میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں سارے انشاءاللہ آپ کو اسی نوٹس کی مدد سے آپ کو سمجھائے جائے گا اور آپ چاہیں اسی سے یاد کریں آپ کو ایسان ورڈنگ میں میں نے لکھے دے دیا ہے اور انجوائے کریں اور یاد کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ